کیا آپ کو میں اپورک پروجیکٹ کٹالوگ کے ایک ایسے فیچر کے بارے میں بتا دوں جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے پروجیکٹ کٹالوگ کو رینک کر سکتے ہیں اور آپ کو گرانٹیڈ ہی آرڈرز ملیں گے جی بالکل آپ کو گرانٹیڈ آرڈرز بھی ملیں گے اور آپ کو پروجیکٹ کٹالوگ رینک بھی ہوگا یہ پروجیکٹ کٹالوگ کیسے رینک ہوگا آپ کو گرانٹیڈ آرڈر کیسے ملیں گے each and everything step by step اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کارلی ان steps کو follow کریں اگر آپ ان steps کو follow کریں گے آپ کا catalog rank بھی ہوگا اور آپ کو orders بھی ملیں گے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم اپور پر 20 project catalog بنا سکتے ہیں جس طرح ابھی آپ یہاں پر میرے project catalog دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ project catalog ہے جن کے میں آپ کچھ challenges کر کے اپنے project catalog کو rank کر پائیں گے یہاں سے اب ہم new tab میں آتے ہیں ایک new browser open کرتے ہیں اور وہاں سے ہم اس feature کو explore کرتے ہیں میں یہاں سے marketing میں آتا ہوں marketing میں میں seo select کرتا ہوں اور اس میں ہم let suppose ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے already لوگوں نے بنائے ہوئے catalogs یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1961 آپ کو show ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر میں on page seo پہ click کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 760 project catalogs نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کے already catalogs rank ہیں ان کے اچھے خاصے orders آ رہے ہیں یہاں پہ اور ان کے reviews بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ میرا project catalog بھی show ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی trick ہے آپ اگر آپ اس کو use کرے اور اس point کو سمجھے تو آپ کا catalog لازمی ہی rank ہوگا اور یہ ایک بھی آپ کو یہاں پہ جو top پہ ہے وہ show نہیں ہوں گا وہ کیا ہے یہاں پہ آپ بالکل scroll down کریں دو feature ہیں وہاں پہ ایک industry expertise کے regarding ہے ایک language سے regarding ہے ہم language والے کو پہلے explore کرتے پھر دوسرے کو اس کے پاس explore کرتے languages میں ہم آتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ رہے کہ یہاں پہ یہ سارے rank ہے each and everything same ہی ہے اور یہاں پہ let's suppose میں دیکھتا ہوں کہ مجھے Spanish آتی ہے یا میرے کسی دوست کو یا میں google translate کو use کرتے ہوئے Spanish اپنے client کے ساتھ بول سکتا ہوں یا اس کے requirement سمجھ سکتا ہوں تو میں یہاں سے let's suppose Spanish پہ click کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ وہ URL سارا change ہو گیا اور یہاں سے بھی سارے retail change ہوگی تو آپ کو ابھی کتنے project catalog نظر آ رہے ہیں صرف اور صرف دو تو آپ کہاں پہ دیکھ لیں 900,000, 1700 اور پتہ نہیں کتنے کتنے catalogs اور یہاں پہ just آپ کو صرف دو catalogs show ہو رہے اور یہاں پہ orders بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے اتنے orders بھی نہیں ہیں تو یقین معنی آپ کے لیے goldmine اور یہاں سے آپ کو لازمی ہی orders ملیں گے let's suppose آپ کو کوئی اور language آتی ہے آپ کو Arabic آتی ہے آپ Arabic پہ click کریں تو یہاں پہ آپ کو صرف ایک catalog نظر آ رہے ہیں تو دیکھیں کتنی زیادہ low competition ہے اس project catalog پہ ہم ایک اور language کو let's suppose explore کر لیتے ہیں اب یہاں میں آپ پہ آتے ہیں french کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو صرف دو catalogs show ہو رہے ہیں تو یقین معنی اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی language آتی ہے اور آپ کے پاس اگر آپ easily google translate use کر سکتے ہیں آپ کا کوئی دو سے جس کو یہ language easily سمجھ آتی ہے تو آپ اس جو catalog ہیں اس میں لازمی change کرے یا نیا catalog منائے آپ کو order بھی ملیں گے اور آپ کا project catalog rank بھی ہوگا اس کے بعد ہم industries پہ آتے ہیں let's suppose ہم یہاں سے آتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ختم کرتے ہیں اور صرف on page SEO پہ دوبارہ آتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ on page SEO پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو پاس seven sixty project catalog show ہو رہے ہیں یہاں پہ each and everything same as it is ہی آ رہا ہے let's suppose آپ کسی بھی industry میں یا کسی بھی skill میں ماہر ہیں کسی specific niche میں let's suppose آپ کہتے ہیں کہ مجھے sports and recreation میں یا news میں کافی interest ہے آپ news پہ ابھی یہاں سے click کریں اور آپ کو پہلے seven hundred sixty catalog show ہو رہے تھے اور یہاں پہ بھی آپ کو one eighty five catalog show ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے top پہ تھے وہ نہیں ہے یہ اور catalog ہے یا مطلب کافی زیادہ changes میں آ گئی ہے آپ کو news سے related نہیں ہے آپ کو کسی طرح education سے related آپ کا لگاؤ ہے یا اس میں آپ کا زیادہ experience ہے تو آپ education select کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے کہ آپ کو یہاں پہ اور catalog show ہو رہے ہیں جو آپ نے already پہلے دیکھے تھے وہ نہیں ہے اس کے میں بہت زیادہ categories ہے آپ کسی کو بھی select کر کے اپنے catalogs میں add کر سکتے اور آپ کا catalog یقین ہی rank ہوگا ابھی ہم نے catalogs دیکھے تھے کہ کن کن basis پہ یہ rank ہوتا ہے اور کتنی low competition ہے اب ان changes کو ہم کیسے لے کے آئیں گے اپنے project catalog میں اب بھی ہم وہ والا feature explore کرتے اب let's suppose یہ on page SEO کا جو میں نے بنایا تھا جو top پہ آپ کو show ہو رہا تھا یہاں پہ میں آتا ہوں اور اس کو edit کرتا ہوں اب یہاں سے edit پہ click کریں اس کو آگے جانے دے یہاں پہ آپ نے جو بھی چیزیں add کی ہے جو میں نے شروع میں points بتایتے ہیں different catalogs میں بھی کہ آپ نے اپنے project catalog کے title میں multiple keywords add کرنے ہیں research کرنے ہیں یہ ویڈیو میں link میں description میں بھی add کر دوں گا وہ دیکھ لیں وہ تو لازمی ہی لازمی ہیں یہاں پہ وہ جو industry expertise میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں تو جتنی آپ ماہر ہیں تو وہ زیادہ آپ کو chances دے گا اس industry میں top پہ آنے میں اور جو دوسری point دوسرا point تھا ہمارا وہ یہ تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ صرف ایک ہی option ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک language choose کر سکتے ہیں multiple نہیں کر سکتے تو جس بھی language میں جو secondary language ہے آپ ماہر ہیں آپ کا دوست ہے گوگر ڈریسلیٹ easily use کر سکتے ہیں اس کو آپ select کر لیں وہاں پہ آپ کو languages کم نظر آ رہی تھی لیکن یہاں پہ آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے let's suppose میں یہاں سے target select کرتا ہوں یا let's suppose مجھے جرمن اچھی طرح سے let's suppose آتی ہے یا میرے کسی دوست کہتی میں جرمن select کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو 7 continue کرتا ہوں اور اس کو آگے لے کے جاتا ہوں let's suppose آپ کہتے ہیں کہ یہ والا catalog آپ کا already ranked ہے آپ اس میں changes نہیں کرنا چاہتے تو ایک اور طریقہ بھی ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے اپنے my project dashboard میں دوبارہ آئے اور یہاں سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک new project catalog بنا سکتے ہیں جتنے بھی آپ نے catalog بنائے ہیں اس کے سارے feature آپ اپنے پاس copy کر لیں اور اس کے سارے جو چیزیں وہی والے edit کر دیں لیکن صرف آپ اس میں changes آپ کر رہے ہو وہ صرف language میں کریں باقی جو آپ کے keywords ہیں آپ کے titles ہیں آپ کے meta description description جو ہے آپ کی images ہیں same رکھیں اور صرف ایک language کا factor ہے وہ آپ کسی اور language کو سلکھ کریں میں بھی انشاءاللہ اس feature کو explore کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس پر کتنے orders آ رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے project catalog پر کافی زیادہ orders آ رہے ہیں تو کینلی آپ بھی اپنے project catalog پر محنت کریں اس کو rank کریں اور آپ کو بھی اس کے fruits ملیں گے اور آپ کو بھی کافی سارے projects ملیں گے project catalog upwork یا freelancing سے related کسی طرح کا کوئی بھی question ہوتے comment section میں لازمی پوچھیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں